بسم اللہ الرحمن الرحیم اس منزل تک پہنچنے کے لیے جن کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا کس طرح سے وہ اس منزل تک پہنچے ہم ان کو سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ یہ موڈل بنے اور آپ کو بتائیں کہ یہ کس طرح سے اس منزل تک پہنچے ہیں ان کی تقریبا زندگی کافیت تک گزر چکی ہوتی ہے ہم زیادہ تار ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے بڑے لانگ ایکسپرینس ان کے ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو آپ اس سے یقینی طور پر بہ محاصل کرتے ہیں تو آج ہم اپنے میمانوں کا تعریف آپ سے کراتے ہیں ہمارے پہلے میمان ہیں جنب علی مزردانش صاحب یہ مارے فلکیات بھی ہیں کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نائس تو میٹیو ہمارے دوسرے میمان دائے دوسرین صاحب ہیں یہ بینکر ہیں اور ریٹائر ہیں ای بی پی اور انشاءاللہ آج ہم ان سے بھی ہوری گفتور کریں گے کیسے ہیں بلکل بلکل بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہم اپنے فارمنٹ کی طرف آتے ہیں آلی مزردانش صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ پلکیات کا شعبہ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی مشکلات پیدا کرتا ہے اگر یہ پر ڈیٹیکشن ہو رہی ہیں حالات زندگی بتائی جا رہی ہے جبکہ آپ کو پتا ہے زندگی اپنی حرشت اپنی زندگی گزارتا ہے تو آپ اس طرف کیسے آگئے ہیں اور شعب میں پیتے کیا انٹریس ہوا بس اس کو تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ یہ قدرت کا اتفاق ہے مجھے کبھی بھی اس طرف آنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں لاہور گیا ان سی اے میں پڑھنے کے لیے آرکیٹیچر میں میں نے پڑھا ہے تو وہاں میری ملاقات ہمارے ایک بزرگ تھے ان سے ہوئی ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوا انٹریکشن ہوا تو وہاں سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور پھر میں نے اس کی اپنے طور پر شروع کی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو وہ وہاں سے آہستہ آہستہ لیکن چونکہ اس شعبے میں ہماری یہاں کوئی ایس اچ کوئی فورم نہیں ہے کوئی انسٹیوٹ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کا پواپر گائیڈنس مل سکے تو اس میں خاصی سٹرگل کرنی پڑی خاصی جدوجہت کرنی پڑی چونکہ اس کے اندر آپ کے جو یونیورسٹی ہیں یہاں شعبہ فلکیات یا شعبہ المضافع یہ نہیں ہے آپ کے یہاں پر فلکیات میں بیسے تو بات کی جاتی ہے جی پلانٹس ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں ہر ایک کی زندگی پہ کنٹریز پہ موسموں پہ اس کو پر بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے اچھا اچھا یہ جنرلائز ایک سبجیکٹ ہے یہ وہاں پر لیکن یہ اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم مایکروس میں جائیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ اس کے اثرات ہر ایک کی انڈیویجن لائف پر کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں اور کس طرح سے ہماری زندگیوں کو گون کرتے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ایک سسٹم ہے سولر سسٹم جو بھی ہمارا کہ اس کے اندر جو بھی اس کے جو برث ٹائم ہوتا ہے جو برث چارٹ ہوتا ہے ہر ایک کا ویری کرتا ہے اگر ٹوین برادر بھی ہوتے ہیں یا ٹوین سسٹر بھی ہوتے ہیں یا ٹوینز بھی ہوتے ہیں بانچ منٹ کا بھی فرق ہوتا ہے سم ٹائم ان دونوں کی زندگی میں بہت فرق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا مطلب جسے کہتے ہیں نا تو آپ نے اس میں آپ انسانی شخصیات کی طرف آئے ان کے فیوچر کی طرف آئے یا موسمیات ہیں اس میں تو بہت سے دپارٹمنٹ ہیں میں سبھی کی طرف گیا چونکہ جب سٹیڈی کر رہا ہوتے ہیں کہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو کسی ایک جگہ پہ اس کو لیمٹ کرنا محدود کرنا تو مناسب نہیں ہوتا تو جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کا تو پورا کنویس ہوتا ہے صحیح the world is your کنویس تو میں نے ہر چیز سٹیڈی کی جو جو ورلڈ میں ایونٹس ہوتے تھے کیوں ہوئے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے صحیح تو اس سے پھر میں نے اس کو اپنے طور پر ایک ریسرچ جاری رکھی کوئی فیملی میں تھا آپ کے ایسے کوئی بیکگرام کوئی جسے انسپائر ہوئے ہوں نہیں نہیں فیملی میں بلکہ کسی کو بھی کچھ نہیں پتا یہ اتفاق ہے کہ بس میرا انٹرسٹ ہو گیا اور میں نے اس کے اندر سٹیڈی کی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ہم آپ سے تو کچھ آری رکھیں گے ہم زائی صاحب کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ یہی اسی ٹائپ کی کوششن آپ سے بھی ہیں کہ اندھے کے بڑے دپارٹمنٹ ہیں ہمارے جو انٹیلیجن لوگ ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں میں مزہ صاحب بیٹھے ہیں آپ بینک کی طرف آگئے کیا آپ کا بینک کا کوئی بیکگراؤن تھا آپ کے فیملی کا کوئی بیکگراؤن تھا آپ بینک کی طرف کیسے آپ کا رجان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بیکگراؤن تو نہیں تھا لیکن یہ کہ مجھے شوق تھا شروع سے بینکنگ کا میرے ذہن میں جب سے میں نے پڑھائی شروع کی تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بینکنگ میں جاؤں گا اور پھر اس کا میرا خیالے کے وجہ شاہد یہ بھی تھی کہ میں لوگوں کا کچھ کام آنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ لوگوں کے لئے کچھ کیا جائے اور بینکنگ جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو بینکنگ کا کچھ نہیں پتا ہوتا جن کو کاروبار کا نہیں پتا ہوتا لیکن وہ بینک میں آتے ہیں اور ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو گائیڈ کرنا اور ان لوگوں کو بتانا صحیح بات وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اگر صحیح لوگوں کو صحیح طور پر گائیڈ کروں گا تو یقیناً ان کو مجھ سے فائدہ ہوگا اور لوگوں کی مدد کرنا یہ میرے ذہن میں شروع سے تھا تو اسی کی وجہ سے میں بینکنگ کے سائٹ پڑھایا تو آپ نے یہ بینک کیسے جوائن کیا آپ نے یقین تو بھی کام کیا ہوگا پھر اس کے بعد کیونکہ میں نے پہلے تو میں نے سائنس گروپ لیا تھا پڑھائی میں پھر بعد میں میں نے بی کام کیا اور پھر میں بینکنگ سائٹ پر آ گیا پھر بینکنگ ڈپلوما وغیرہ کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ میرے والد جو ہیں ان کی بڑی سپورٹ تھی اور میں اپنے گھر میں ظاہر ہے بڑا تھا تو والد جو ہیں وہ انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا اور انہوں نے جو اینا مجھے بتایا کہ بھے دیکھو بینکنگ میں یہ ہے اور میرا بھی شوق تھا تو ظاہر ہے یہ سب مل کے جو اینا میری لیے انکریجمنٹ بنا اور میں بینکنگٹر ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ میں میری جو اکیڈمک کوالیفیکشن تھی اور جو میرا انٹریس تھا اس میں وہ اتنا زیادہ تھا کہ میری پوزیشن بہت اچھی آتی رہی اس کے اندر اور اس کی وجہ سے مجھے بینک میں بھی جو ہے مجھے پریفرنس ملا کیونکہ میرا جو اکیڈمک کیریئر تھا وہ بہت اچھا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر میں بینک میں داخل ہو گیا تھا اور مجھے جو ہے نا پھر یہاں پر بھی میں اگلی سپ میں آ گیا اچھا فرنڈ لائن پر میں بہت جلدی آ گیا اور میں تین سال کے اندر اندر جو ہے میں بینک مینیجر بن گیا تھا اچھا یہ صرف یہ تھا کہ صرف میرے اندر جو انکریجمنٹ تھا میرے والدین کی طرف سے جو مجھے ملا ہوا تھا اور میں نے لوگوں کے لیے خدمت کی لوگوں کام کیا تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ مینجمنٹ جو بینک کی جہاں بھی میں کام کرتا تھا تو وہاں کی مینجمنٹ نے مجھے آگے بڑھایا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب میں لوگوں کا کام کرتا تھا لوگ بھی پھر ظاہر ہے فیڈ بیک آتا تھا بینک کی طرف سے اور اس کی وجہ سے جو نا مجھے بہت ترقی ملی اور میں فرن پھر بینک مینیجر مجھے بنا دیا گیا اچھا ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب انسان گوئنگ ایج پہ ہوتا ہے تو ہموں میں اس کی شادی کر دی جاتی ہیں تو اب اس کے ساتھ ڈول پرابلم ہو جاتے ہیں ایک تو بینک کا کام پھر گھر بار بھی چلانا اب ایک شخص جو ہے ایسے پیڑٹ پر ہے کہ اپنے آپ کو نیاز کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے آپ کے ساتھ بھی پرابلم ہوئی ہوں آپ کے گھر آپ کے جو ڈومیٹرک لائے بھی وہ کتنی متاثر ہوئی ہے آپ کی فیچر میں یا بہتر ہی کی طرف کس طرح سے اس نے آپ کو لے گئے گیا اصل میں بات یہاں تو یہ ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو بہت محنت کرتا تھا لیکن جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو وہی محنت کی عادت میری تھی اور وہ پھر جب میں پروفیشنل لائف میں آ گیا بینک میں تو وہی محنت کی عادت میری یہاں بھی تھی تو صبح سے لے گے جب میں بینک کے لیے نکلتا تھا آفیس کے لیے تو رات میں واپس گستا تھا بینک میں مطلب گھر میں واپس ہوتی تھی رات میں آٹھ بجے نو بجے سارا دن جو ہے وہ جو گھر کے کام تھے جب تک کہ وہ کام میرا جو لائف پارٹنر ہے اگر وہ نہیں انجام دے گا تو میں تو پھر کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں سارا دن بینک میں اور وہ سارا دن گھر میں بچوں کی ایڈوکیشن بچوں کی دس ہزار مسئیبتیں کام مختلف اسکولوں کے مسئلے مسائے وہ سب جو ہیں میری لائف پارٹنر جو ہیں آپ کا مطلب یہ ہوا کہ لائف پارٹنر کا ہونا وہ لازمی ہے کامیابی میں بڑا ہم رول پلے کرتا ہے ویسے تو اخر دیکھا ہے ہر جگہ ہی اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو آپ کی ناکامی ہے لیکن آپ کی کامیابی میں وہی جو اس کی مثال ہے میں یہی میری چیز دینا چاہتا ہوں عوام کو کہ دیکھئے پارٹنر کپل پارٹنر جو ہیں وہ ایک دوسرے جب بھی کوپریٹ کریں گے وہ ایک اچھا مقام حاصل کریں گے بلکل بلکل وہ ایک جو ہے آپ کا جو ساتھی ہے وہ اتنی ترقیق ہانا سے کر سکتا ہے جیسے مشعلہ آپ بھی اس منزل تک پہنچے ہیں دی تو میں چاہتا ہی ہی ہوں کہ گھر والوں کو کہ بجائے یہ کہ وہ اس کے گھر والے یہ دیکھیں یا لائف پڑھنا یہ دیکھیں کہ یہ صبح چاہ رات اب مصروف ہے تو وہ بھی اپنے کو مصروف رکھے وہ بھی اتنی ٹائم دے اتنی شیئر کرے کہ تاکہ وہ ہم ہم رقاب ہو سکیں اس کے ساتھ بلکل تو یہ بڑی ایک مثال ہے میری مسیس جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ میرے بچے ماشاءاللہ سارے ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں میری بیٹیاں ہیں میری چار بیٹیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اچھا ماشاءاللہ اور میرا ایک بیٹا ہے اس نے انگلینڈ سے ایم ایس کیا ہوا ہے وہ سعودی عرب میں ہیں اور وہ بہت بڑی پوسٹ پر ہے ایک کمپنی کے اندر اور بہت ماشاءاللہ میرے سارے بچے مینٹی ہیں یہ سب آپ کی سی ارشتہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ میری جو میں شروع میں محنت کرتا رہا وہ ہی میرے بچوں میں بھی آئی ہے اور وہ سارے بچے جو انہیں مجھے دیکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ تو اسی حساب سے وہ بھی محنت کرتے رہا اور اللہ نے اس میں آہ زیادہ آپ سے گفتوں کو ہم جاری رکھیں گے آہ ہم دانیش صاحب سے بات کریں گے آہ جب آپ نے یہ سب دیکھا ایک انٹریسٹ ڈیولپ ہو گیا آپ کا کہل میں جعفر کی طرح وہ سب چیزیں ہیں تو آپ نے اس کو اب پہلے اپنے زندگی میں اپلائی کیا ہوگا نہیں ملپٹیشن کیوں کی کیا آپ کی لائپ کہاں جا رہی ہے انچہ تاروں کی مدد سے اور کیا ہوا تو ایک اندازہ ہو چکا تھا آپ کا جب آپ کی لائپ اس پیٹرن پر جا رہی ہے اور یہاں تک پہنچ کے آہ جو ہے وہ آہ کچھ سکسسفل منازل تیکھ کر لے گی اس میں ہوا یہی کہ ایک انیلیسس کی عادت پڑ گئی کہ میں ہر وقت جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی چاہے اپنا ہو یا کسی کا بھی ہو تو سب سے پہلے میرے مائنڈ میں جو بیک گراؤن میں چیز سلی ہوتی تھی اس کا انیلیسس ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا بجا ہے تو نیچرلی جیسے آپ نے سوال کیا میں اپنے اوپر بھی اس کو اپلائی کرتا ہوں کرتا تھا سلیڈی کرتا تھا کہ what is the reason behind it کیا بجا ہے ان وجوہات کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو نیچرلی پھر میں اس کی تہہ تک جاتا تھا اس کو bottom out کرتا تھا تو وہ پھر ہر چیز پر اپلائی ہوتی چلی گئی گریجولی مطلب یہ سلیڈی چلتی چلی گئی ہر لیبل پر یعنی کنٹریز کے لیبل پر سب چیزوں پر جو ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بجا کیا ہے کیا سمجھ رہے جو آپ سوچ رہے تھے اپنے علم کی مدد سے کیا وہ ہی کچھ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ جو آپ نے پر پلان کیا تھا اپنے میں نے جیسے کہا نا کہ ہم نے تو اس کو سیکھا ہے اپنے اوپر انیلیسس کر کر کے بھی تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو کہ جو ہم نے سیکھی ہوئی تھی تو وہ ہوتا تھا بہت ساری چیزیں تھی جو ہم نے نہیں سیکھی تھی چونکہ یہ کتابوں میں تو اس طرح ہے نہیں کہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا ہیٹ ان ٹرائل بیسس پر ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹکراتے ہیں دیوار سے تب آپ کو بتا لگتا ہے میں کیوں ٹکرایا تو پھر آپ اس کی سٹیڈی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرائنگ بورڈ پر جا کے دوبارہ سٹیڈی کرتے ہیں کیا بجاتی ہے ایسا کیوں ہوا تو اس طرح سے ہیٹ ان ٹرائل کی بیسس کے اوپر اس کو چلتے گئے تو آہستہ آہستہ آگے چلتے گئے ماشاءاللہ اس پوزیشن پر آگئے ہیں آپ نے ملکی سطح پر ایسا کوئی کام کیا علم جعفر کی مدد سے یا ایسا ہاں یہ میں نے دیکھا پاکستان اور انڈیا کی جو ہم بات کرتے ہیں جب ہم یہ سب کانٹینٹ میں ہمیں آزادی ملی گورے سے انگریز سے تو وہ زمانے کا بڑا مشہور انسیڈنٹ ہے کہ چودہ اگرس کی آفر جو تھی وہ نیرو کو بھی تھی ہندوستان کے لیے اور قائد آدم کو بھی تھی جب ہندو پندتوں کو پتہ لگا تو وہ بھاگے بھاگے گئے نیرو کے پاس اور نیرو سے کہا چودہ نہیں لینی ہے اس نے کہا پھر کیا کروں کہا پندرہ لے لو پندرہ لے لو کہا پندرہ لے لو خیر نیرو کی تو اچھی دوستی تھی اس کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس نے کہا ٹھیک ہے تم پندرہ لے لو قائد آدم نے چودہ ہی لی تو یہ ذہن میں میرے رہتا تھا یہ سوال یہ کوششن رہتا تھا ایسا کیا وجہ کیوں کہ میرے پاس 47 کی جنتری نہیں تھی لیکن اب تو چونکہ یہ کمپیٹر آ گیا سارے سوال پیٹس آ گئے ہیں تو ہمارے پاس جنتری بھی اویلیبیل ہے سوال پیٹس میں ہم نے جا کے چیک کیا کہ what was the difference between 14th August 1947 and between 15 August 1947 ایک دن میں چوبیس بھنٹے میں سے کیا difference آیا تو ہوا یہ کہ جب میں نے اس کی سیڈی کی تو دو سٹارٹس ہیں وینس سیٹرن یعنی زہرہ ستارہ اور زہل ستارہ یہ آپس میں ان کا جب distance less than 1 ڈگری ہوا تو یہ حالت جنگ میں تھے 14 August 1947 کو یہ حالت جنگ میں تھے they were at war بھی دیچے تھے کیونکہ ان کا distance جو تھا less than 1 ڈگری تھا تو اب ہوا یہ کہ چوبیس بھنٹے میں ان کا distance 1 ڈگری سے بڑھ گیا تو 15 August وہ وار سے باہر آگئے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے struggle میں ہے اور انڈیا کو وہ حالات نہیں face کرنے پڑے اور اسی طرح سے پھر جب یہ ہوا جب میں نے اس کی further study کی تو آپ دیکھیں 1963 میں جو دو پلانٹس پاکستان کے برد چارٹ میں آپس میں حالت جنگ میں تھے یہ ان کی ایک ہوتی ہے direction جسے ہندی میں کہتے ہیں دشا اچھا 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 انڈسٹری کو تباہ کر دی پاکستان کی education ان کی نیشنلائزیشن کر کے آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے ایک زمانے میں NED کی بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی دی ایم سی کی ایس ایم سی کی بہت بڑی اب آپ کے وہ نہیں مانتے امریکہ وغیرہ میں ڈگری اب آپ کو جا کے ام ڈی وغیرہ کرنی پڑتی وہنہ اس زمانے میں جا کے لڑکے لڑکیاں کر لیتے تھے بڑا آسانی سے ان کو accept کر لیا تھا کیا ہوا education یہ سب ہوا اس دونوں دشا کی بہت سے اب بات آئی آگے چلیں تو حالات بدلتے گئے یہ 83 تک تھی 2007 27 دسمبر 2007 صبح بارہ بجے اب ہو گیا ریورسس کا اب بینس کی دشاہ آگئی اور سب جب بینس کی دشاہ شروعی تو یہ حالات جنگ میں تھا 1947 میں شام ساڑے چھے بجے بینظیر کا مردر ہو جاتا ہے صحیح وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یہ بھی ٹونٹی ایئرز کا پیرڈ ہے پاکستان جو ہے مستقل جو ہے پرابلم میں رہا ہے پرابلم میں ہے بلکل ہم آپ سے گفتوگو جاری رکھیں گے ہم ایک وقوے کی طرف جاتے ہیں سامی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصور گفتوگو مفیود گفتوگو ہو رہی ہے ہم ایک وقوے سے جلدی واپس آتے ہیں شکریہ ناظرین ہم وہی سے اپنے سلسلہ گفتوگو شروع کریں گے جہاں سے بھی ہم نے ختم کیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں ایک انتہائی دلسل گفتوگو ہو رہی ہے ہمارے پاس اس وقت ضائع صاحب موجود ہیں ریٹائر بینکر ہیں ہم ان کے پوری زندگی کا آدھا کریں گے ان سے پوچھیں گے ان کے سوال جاب پوچھیں گے انٹرس پوچھیں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں سے میسیج نکال کر دیں گے اسی طرح جناب والی مدر صاحب کام کریں گے اور انشاءاللہ ضرور ہمیں بہت چند نئی باتیں ہیں ان سے ہمیں سننے کو ملیں گے رائی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اب یہ دیکھئے بینک میں بڑی سٹیگل ہوتی ہے اور ایک بینکر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بشارہ صبح نکالا ہے رات کو پہنچا رات کو بھی فون پہ لگا ہوا ہے اب اس کو ڈیپوزٹ لانے ہیں اور اس کو یہ پرابلم ہے اچھا پھر جب معلومہ صبح اٹھا تو اس کا آڈر آگیا ہے آپ کو ریپلیس کر دیا ہے آپ کو وہاں کسی دوسری بران بھیج دیا گیا ہے آپ کو وہاں جا کے سٹیگل کرنی ہے تو جب اس قسم کے ایونٹس ہو جاتے ہیں تو ایک نئے کرییشن ڈیبلپ ہوتی ہے ایک نئے جذبہ آتا ہے کہ ہم اس کو اور بہتر کروں تو کیا اس قسم کے کچھ واقعات آپ کے لائپ میں کچھ اتنا چاہئے ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہر پروفیشن میں ہی کمپیٹیشن ہوتا ہی ہے لیکن بینکنگ کے ایسی لائن ہے کہ اس کے اندر کمپیٹیشن کچھ زیادہ ہی ہے ایک تو within the bank کمپیٹیشن ہوتا ہے ہمارے دوسرے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور پھر دوسرے بینکوں سے ہمارا کمپیٹیشن ہوتا ہے ہمارا بینک اور دوسرے بینک جس میں ہم ہیں اور دوسرے بینک جو ہمارے سامنے ہیں ہمیں ان سے بھی اپنا کمپیٹ کرنا ہے ہمیں اپنے بینک کو ہماری برانچ کو ہماری بینک کو ہمیں ان کے سامنے ان کے ساتھ پیئے اس کے مقابلے میں ہمیں آگے لے جانا ہوتا ہے تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے تو جب میں یہ ہی بتا رہا تھا کہ جب میں نے ایڈوکیشن کمپلیٹ کی اور اس کے بعد میرا انٹریس تھا بینک میں آنے کے لیے تو پھر میں بینک میں انڈر ہو گیا اب جب میں آ گیا بینک میں تو شروع میں تو ظاہر ہے کہ کام سیکھنا یہ وہ اس کے اندر دو تین سال ہمارے گزر گئے لیکن میں بہت جلدی بینک مینجر بن گیا اور تین سال کے اندر ہی بینک مینجر مجھے ایک برانچ دے دی گئی ایک چیلنج برانچ تھی وہ برانچ ایسی تھی کہ چل کر نہیں دی رہی تھی بلکل اور بہت دور پار فلنگ ایریا تھا وہاں پر جو ہے وہ برانچ مجھے دی گئی اور بہت اس کے اندر مشکلات تھی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی یہ ساری چیزیں تھی خیر برانچ مجھے دی اور مجھے چیلنج بھی دیا اور بینکوں میں ظاہر ہے کہ ہوتا ہے یہ سب کچھ اور کرنا ہوتا ہے تو خیر برانچ مجھے ملی اور میں اس کے اندر میں نے بہت کامیابی حاصل کی اور دوسرے بینکوں میں بھی جو دوسرے بینک میرے مقابلے میں ہوتے تھے ان کے مقابلے میں میں نے کافی اچھا کام کیا اور میرے جو سپیریئرز آتے تھے وہاں پر تو جب وہ دوسرے بینکوں میں جاتے تھے اور جو وہ واپس آتے تھے اور جو ان کو پتا چلتا تھا کہ دوسرے بینک جو ہیں وہ خود ہماری برانچ کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہے کہ بہی بات ایک ہی کی ایک ہی ہے محنت کرنی ہے وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ برانچ جو ہے نا وہ چلتی نہیں تھی اور وہاں پر کام کرنا بھی بہت مشکل تھا ظاہر ہے دور کا علاقہ تھا اچھا ایک باکہ میں نے سنا تھا آپ کے مطالعے اخباروں میں بہتا آلائٹ ہوا تھا یہ ٹکہ آگے تھی ڈاکو وغیرہ تو آپ کے سے کیش وغیرہ تھا اور آپ نے ریفیوز اس کو کیا اور چابیاں نہیں دیں آپ نے وہ کیا واقعہ تھا وہ بول میڈل بھی ملاباد میں یہی برانچ تھی پھر میں نے بتا رہا تھا آپ کو کہ اسی برانچ سے میں نے کامیابی حاصل کی اور پھر مجھے اور برانچ اچھی ملتی گئی اور پھر مجھے ایک ایسی برانچ ملی جس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں پر یہی تھا کہ کیونکہ ہم ہمارے ہماری تو نص نص میں یہ تھا کہ ہمیں خدمت کرنی ہے امانداری سے کام کرنا ہے اور بلکہ یہ تھا کہ جیسے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گھر پہ ہو جائے تو ہم گھر پہ کیا ایکشن لیں گے اس کو بچانے کے لئے اپنے گھر کو بلکل اسی طریقے سے ہمیں اپنے آفیس کو بچانا ہے اپنے بینک کو بچانا ہے تو وہ بھی ہمارے اندر وہی جذبہ تھا اور وہی ہوا کہ جب یہ ڈاکو انٹر ہوئے تو بلکل میں نے اسی طرح کیا کہ اگر وہ میرے گھر پہ داخل ہو جاتے تو میں اس وقت کیا کرتا یقینا میں ایک ایکشن لیتا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایکشن نہ لیتا اور وہی ایکشن میں نے وہاں لیا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بینک کا کیش بچایا اور وہ ناکام ہوئے کافی حد تک ناکام ہوئے اور تقریباً بیس پچیس منٹ تک جو ہے وہ سٹرگل کرتے رہے کیش حاصل کرنے کی لیکن وہ حاصل نہیں کرسکے ہوا کیا تھا یہ آپ نے سنا علام بھی بجائے دیا پولیس بھی باہر تھی گولی گولی بھی لگیا آپ کو ترہا واقعہ بتائیں مجھے تھا لوگوں کے لیے ہمارے لیے ایک میسیج ہوگا یہی ہوا کہ میں جب وہ انٹر ہوئے ڈاکو تو میں نے ان کو دیکھ لیا تھا اچھا اپنے چیمبر میں تھے اچھا میں نے جیسے ان کو دیکھا کیونکہ برانچ بہت بزی تھی لوگ برانچ کے اندر بہت تھے کلائنٹس بہت زیادہ رشتہ کلائنٹس کا تو میں نے جو ہے نا وہ سائرن اور جو ہوترز وگرہ بینک کے اندر ہوتے ہیں جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو میں نے جو ہے نا آن کر دیا اور وہ ایک شور مچ گیا پیچھے تھانہ بھی نزدیکی تھا ذہن میں میرے یہی تھا کہ یقیناً جب یہ شور مچے گا مارکٹ کے اندر برانچ تھی تو میں نے یہی اسی لئے میرا اندادہ یہ تھا کہ میں جاؤں گا پبلک میں میکس ہو جاؤں گا تو تھوڑی دیر کے اندر ہی جو ہے نا وہ لوگ آ جائیں گے اور یہ جو ہے نا یہ ڈکے ناکام ہو جائیں گے لیکن ہوا ایسا نہیں اچھا بہت ہم نے کوشش کی اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ کیونکہ ہم بہت دیر تک ان کو روکی رکھے برانچ میں تو وہ بھی غصے میں آگئے اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ برانچ مینیجر ہے تو پھر انہوں نے جو ہے نا غصے میں آکے مجھے گولی ماری اور پھر وہ ظاہر ہے کیش تو ہم نے بچایا کیش ہم نے پھر بھی جانے نہیں دیا ہاں کیش تو ہمارا بچ گیا کافیت تک تھوڑا سا لے گر گئے وہ لیکن زہادہ جو ہم نے بچا لیا کیونکہ ظاہر ہے اتنی ٹائم ان کو اتنا لگیا تھا کہ وہ گھبرا گئے دیکھے کہ ایسا نہ ہوگے پھر ہم لوگ پکڑے جائیں اور وہ پھر وہ کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گئے لیکن اس میں یہ ہوا دیکھیں کہ ہم نے تو اتنا ایکشن لیا لیکن تھانہ نزدیک تھا نہ تھانہ والے آئے نہ کوئی اور کیونکہ جب ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بچانے شروع کر دیتے ہیں صحیح تو میں یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اتنا ریزرڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اگر کوئی سامنے والا گھر کوئی مشکل میں ہے تو آپ جہاں تک کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم فون ہی کریں آپ ٹھیک ہے آپ جا کے لڑائی نہ کریں آپ جا کے اس میں انٹر نہ ہو اس انسیڈنٹ کے اندر لیکن آپ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اپنا پارٹ پلے کریں کم از کم فون کریں جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے کسی اور کو کہیں کہ وہ جو ہے وہ کر لے تو یہ اگر ایسا ہو جاتا اور ظاہر ایسے اس کے بعد بھی بہت سے واقعات ہزاروں ہوتے رہتے ہیں تو ان کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ آپ شریف فرما رہے ہیں اور ایسا بھی تھا میں نے عوض بھی سنا تھا کہ گولی آپ کے پیر میں ماری تھی انہوں نے سیدھا کہ آپ نے اٹھایا تو گولی نیشی چلے گی یہ پیر گیا آپ کے سرجری ہوئی پھر میں پھر ہسپیٹلائز رہا با فضل تعالیٰ آپ سہتیاب ہوگے پھر واپس پھر آپ نے جوائن کی پھر آپ کو میڈل ملے مجھے بینک نے بہت اپریشیٹ کیا یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں نے جو کچھ بھی ایکشن لیا تھا ظاہر ہے وہ میں نے بینک کے لیے لیا تھا اپنی ذات کے لیے نہیں لیا تھا اور میں ذات کو جو اپنے بھول گیا تھا اس وقت تو بینک نے بھی اس کو اکنالیج کیا اور بینک نے مجھے پرائزز دیئے اور مجھے میڈل دیا مجھے مطلب لیٹر بھی دیا اس کے اندر اپریشیٹیشن کے لیے اور پھر اس کے علاوہ مجھے کیش پرائز بھی ملے اور پھر اس کے بعد بھی پھر میری ترقی کی راہیں کھل تیچے لی گئیں کیونکہ میرا ایک کریکٹر جو ہے وہ سامنے لوگوں کے آگیا تھا کہ یہ ایک اچھا بینکر ہے اور دل و جان سے یہ بینک کے اندر کام کرتا ہے محنت سے کام کرتا ہے ایمانداری سے کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ نے میں سمجھتا ہوں یہ سب والدین کی دعائیں تھیں آپ کی نیک نیتی تھی اللہ کا کرم تھا اور جو آپ اس کو شروع سے ماشاءاللہ آپ ہر شرح آج کا آپ کو معلوم ہے نماز عوضہ کا پابند ہوتا ہے آپ نے بھی اللہ کے کلام کو اپنے ساتھ رکھا اللہ نے آپ مدد کی اور میں سمجھتا ہوں یہ بینکر کے لیے ایک انتہائی ضروری ہے ناظرین کہ جب تک اس میں جذبہ حب الوطن نہیں ہوگی ہر جذبہ ایک انسان خواہ بارڈر پہ لڑے یا اپنے فیلڈ پہ لڑے وہ ایک مجاہد ہوتا ہے وہ اپنے مجاہد کی زندگے گزارنا چاہتا ہے جب وہ یہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ یہ امانت اللہ ہی کی دیوی ہے اور میں جس کرسی پر ہوں اس کی حفاظت کرنی ہے تو یقینی طور پر اج جیسے زائی صاحب جیسے اور مذہر صاحب جیسے بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے اساس آؤں گے اور ہمیں انہی چیزوں پر تبجیو کی ضرورت ہے زائی صاحب ماشاءاللہ آپ سے خفت ہوگری مذہر آپ بتائیے آپ نے بھی کچھ اپنا جو ہے آتا علم کہاں تک آپ نے وسیع کیا ابھی جو حالات ہیں اسی قوم شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو کیا تھا تو اس وقت بھی جو حالات ہیں پاکستان لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک اچھا لیڈر مل گیا ہے عمران خان کی صورت میں ہمیں ایک اچھا لیڈر ہمیں ایک اچھا لیڈر ہمیں پاکستان کی گاڑی کو اچھا نکال کے لے جا رہے ہیں وہ اور انشاءاللہ دوہزار پچیس تک ہم کافیت تک نکل جائیں گے بلکہ دوہزار تیس میں نکل جائیں گے اس کے بعد رائس ان رائز ہی ہے اور یہ اچھی ایک پوزیٹیب تو آپ کا کیا خیال ہے دوہزار پچیس نامازہ عمران خانی ہوں گے یا کوئی اور ہوں گا اچھا اچھا تو ان کی پولیسیاں جو ہیں آپ کے ستاروں سے میچ کر رہی ہیں بسکلی دیکھیں ان کا جو عمران خان صاحب کا جو برد چارٹ ہے نا وہ پاکستان کو بہت ہیلپ کر رہا ہے چونکہ پاکستان کا برد چارٹ اس وقت ویک پوزیشن میں ہے اچھا ان دی ادھر ہنڈ عمران خان کا برد چارٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اس وقت اچھا آپ دیکھیں نا کہ فیران کی حکومت تھی وہ بادشاہ تھا اور موسیٰ جو ہے بچ کے جا رہے تھے اپنی قوم کو بھی پورا بچا کے لے گیا اور فیران ڈوب گیا تو یہ بلکل ایسی بات ہے کہ درائیور کا آنسٹ ہونا ہارڈ ورکنگ ہونا اپنی قوم کو رائٹ گائٹ کرنا وہ بڑا میٹر کرتا ہے یہ تو قرآن سے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپوزیشن جو ہے وہ بہت ہی عجیب سسٹم میں چل رہی ہے بس کیلئے منظم ایک ڈسپلن نہیں ہے کبھی کچھ اسٹیپ لیتی ہے کبھی کچھ اسٹیپ لیتی ہے ایک ہمارا آمن کیوں نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے اندر پوزیٹیو بھی ہے کہ آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن ہے ہی نہیں کیونکہ وہ بیچارے اپنے مسئلہ و مسائل میں اتنے فسے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی عمران خان کا جو ذائچہ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اپوزیشن جو ہے اپنے پورا لاسٹ ون یئر جو انہوں نے تحریک وغیرہ چلائی ہے وہ خود ہی ناکام ہوگئے اس کو زیادہ کچھ اسٹرگر ہی نہیں کرنی پڑی صحیح تو یہ اس وقت بی آر لکھی کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ نہیں فیس کر سکتا تھا تو اس لحاظ سے اپوزیشن بھی میٹر نہیں کرتی ہے چونکہ وہ اپنے اتنے مسئلہ مسائل میں فسے میں اور یہ اتنے سٹرونگ ہیں اور یہ ڈے بائی ڈے آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہ سٹریندھ پکڑتے جائیں گے چونکہ ان کا رائز ہے ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ دو چار دن سے سیاسیت نے بڑا موڑ افطار کیا امریکن سے بھی آکمالے میں یہ کچھ کولیجن کر رہے ہیں اور اپنے پولیسی ملتب کریں بہتری کی طرم در آتا ہے ات پولیسیوں نے بیسکلی دیکھیں آپ اگر گوھر سے دیکھیں سٹیڈی کریں پچھلے تین سو چار سال کی کریں جو کہ زیادہ پرانی سٹری تو ہمارے پاس نہیں ہے اگر آپ ہنڈرڈ ڈیرز بیک جائیں جب فرس فالد بہت ہی تھی اس وقت بھی پوزیشن آئی تھی یورینس اور پلوٹو جہ ہے یہ بڑے کلوس تھے اس وقت اچھا زمانے میں بھی یہ کرونا کی طرح پینڈیمک آیا تھا آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ کو زیادہ مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ وہ سپینیش فلو کے نام سے مشہور ہوا تھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ کے اندر کافی اکھار پچھار ہوئی تھی اور نیا ورلڈ آرڈر آیا تھا پھر یو این نو بنی تو بیسکلی اس وقت جو ہے اس وقت بھی یہی پوزیشن ہے کہ یہ تقریباً نائنٹی فائف یارز کے بعد یہ پوزیشن دوبارہ آئی ہے کہ دو بڑے پلانٹ جو ہیں جو کہ ہمارے آوٹر آرڈر آرڈر کے ہیں یہ آپس میں سمجھنے ہیں ان کے ساتھ سیٹرن بھی آیا ہے تو یہ دنیا کی پوری کی پوری جیسے کہتے ہیں کہ ایک چینج آ رہا ہے نیا ورلڈ آرڈر کی تیاری ہے یہ تو یہ نیا ورلڈ آرڈر میں جو ہے امریکہ نے جو رول کیا ہے اب یہ رول جو ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے اب جو ہے نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے تو اس کے اندر جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ چینج ہو جائیں گے جیسے کہ نائنٹین انڈر میں ہوا تھا ایٹین انڈر میں آپ کو یاد ہوگا سب کانٹینٹ میں مسلمانوں کی حکومت تھی پھر وہ ایک ورلڈ آرڈر چینج ہوا تھا بریٹیشس آ گئے تھے تو اس کے نائنٹی ایئرز ایٹی ایئرز کے بعد یہ ہوا تھا اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آلموسٹ وہی ٹائم گزر چکا ہے اور وہی پوزیشن ہے میں تو یہ تقریباً دو سو سال کی سٹیڈی بتا رہا ہوں کہ یہ جب یوریناس و اپلوٹو جو ہے یہ آپس میں بہت کلوز ہیں نیپچون بغیرہ اس کی ویسے یہ ورلڈ کا پورا کا پورا آرڈر چینج ہو رہا ہے اور اس آرڈر کے چینج ہونے میں اب نئی لیڈرشپ سیمیٹ جو رہی ہیں نئی کنٹریز ہوں گی نئے پاور ہاؤزز ہوں گے پرانا آرڈر چینج ہو گا لیکن یہ سارے پروسیس میں پندر اگلی سال کا ٹائم لگے گا ہم آپ سے اور بھی کوششن پوچھیں گے ایک چھوٹا سا یہ بتائیے کہ آپ اس پورے غطے میں اس حالات میں پاکستان کو کہاں پاتے ہیں دیکھیں پاکستان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس وقت جو ٹائم ہے نا اس کا 26 دسمبر 2023 تک یہ پاکستان کا تھوڑا ٹف ٹائم ہے اس میں پاکستان کو ہے لیکن چونکہ اہم ہی آر ویری ویری لکی یہ اللہ کی نعمت ہے عمران خان اس وقت اس ملک کے لئے کیونکہ جو حالات ہیں جس طریقے سے یہ لے کے چل رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کے جتنے بھی بیکنس ہی نہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے فیٹ ایف کے اگر آپ دیکھیں انہوں نے 27 نقاط دیئے تھے انہوں نے 26 پورے کر دیئے تو امریکہ بھی نہیں کر سکتا پورے اگر آپ ان کو سٹیڈی کریں ان یورپ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دیکھیں نا جتنا بھی یہاں سے پیسہ جاتا جاتا تو وہاں ہے تو وہ بھی تو رکھیں نا وہ بھی تو لوگ پاس کریں کہ یہاں سے جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ نہ جائے ساری دنیا سے جاتا ہے پاکستان سے سارے دنیا سے جتنے بھی یہ تھرڈ ورلڈ سب جگہ سے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں پورے کر رہا ہے انہوں نے 26 پورے کر دیئے اس سے اگر آپ ای ایم ایف کا پروگرم دیکھیں کب سے چل رہا ہے ایم ایف کا پروگرم دو سال ہو گئے ہیں دو سال میں پاکستان کو انہوں نے 39 منز کا پروگرم ہے ابھی تک 20 پرسنٹ پیمنٹ دی ہے یعنی ہر طرف سے ان کو مدب کر رہا ہے لیکن محبتیں گفتوں کو جاری رکھیں گے اور آپ سے بہت اہم کوشش ہے انشاءاللہ کرونا سے مطالقے پوچھیں گے ناظرین آپ گفتوں کو ہماری سن رہے ہیں انشاءاللہ ہم ایک وقت پر کے بعد واپس آتے ہیں اور وہیں سے جوائن کرتے ہیں شکریہ ناظرین کم بیک ایک بار پھروں وہیں سے اپنی جوائننگ دیتے ہیں ہمارے میمان موجود ہیں اور آپ ایک مفید گفتوں کو ان سے سن رہے ہیں یہ جو گفتوں کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ ہمارے کرنے سکیٹس کے مطابق ہے زائے صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ابھی امریکہ میں تھے اور سنا تھا میں نے کہ وہاں آپ کو کرونا کا ٹیک ہو گیا تھا گڑھ لگ یہ تھا کہ آپ کے بچے بھی وہاں ہسپنڈ میں تھے اور آپ ان سائے سخت مرائل سے گزرے تھے کہ وہ ویکشین کے ساتھ واپس آئیں یہ واقعہ بتائیے کہ یہ کرونا جو یہاں پایا جاتا ہے اور یہی کوویڈ آئنڈین جو وہاں تھا آپ نے کیا ڈیفنس پایا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں تاکہ تھوڑا خوف بھی کم ہو اور ایک پروسیس ہو کہ جو اتنا ڈینجلس طریقے سے ہو کے بھی انسان واپس آتا ہے اور سیب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے شروع میں بھی اور ابھی بھی ہماری زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ سیریس نہیں لے لیتے ہیں بلکل بھی اس کوویڈ کو وہ سیریس لیتے ہیں یہ نہیں ہے کچھ لوگ کو کہتے ہیں یہ سب ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ڈراما ہے ایسا نہیں ہے اس لیے نہیں ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس سے گزرا ہوں جب میں گزرا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ یہ واقعی یہ جو ہے یہ ہے اور لوگ جو پرپیوگنڈا یہاں پاکستان میں کر رہے ہیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے اور یہ اگر اس طرح نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ اگر ایسا پرپیوگنڈا چلے گا تو لوگوں کو نقصان ہوگا لوگوں کی جانے چلے جائیں گی لوگ جب سیریس نہیں لیں گے تو لوگ اس میں مفتلا ہوتے چلے جائیں گے اور وہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ ایک سے لے کے دوسرے لوگ کیونکہ یہ بیماری ظاہر ہے یہ وبائی بیماری ہے یہ ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے تو بہرحال یہ تو تھا جب میں وہاں پہنچا اتفاق سے جب میں امریکہ میں پہنچا تو وہاں مجھے ائرپورٹ سے یا کہیں سے جہاں سے بھی وہ میرے ساتھ یہ ہو لیا اور جب آپ یہاں سے کہتے ہیں میں بلکل یہاں سے ظاہر ہے ٹیسٹ وغیرہ کر آکے گیا تھا یہ نہیں معلوم کہ جہاز میں لگا یا ائرپورٹ پہ ہوا لیکن بہرحال وہ مجھے جو ہے نا وہ کرونا وہاں پر ہو گیا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پر جو ہے وہ جو ٹریٹمنٹ ہے اور یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ترقیہ آفتہ ملکہ پاکستان سے ہم اس کا کمپیریجن تو نہیں کر سکتے لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں بھی اگر جذبہ ہو اور پوزیٹیو چیزیں سوچنے کیلئے لوگوں کے پاس ہوں تو لوگ اس کے بارے میں پوزیٹیو آگے جائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچیں لیکن ہمارے ہاں کیونکہ نیگٹیوٹی بھی ساتھ میں ہے اس لیے وہ بات وہ اثر وہ جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ نہیں ہم لوگ حاصل کر پاتے وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ تر ایڈوکیشن اور یہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر ہاسپیٹیل کے اندر بیترین ٹیٹمنٹ اور بیترین چیزیں ٹھیک ہے پیسہ ہر چیز ہے لوگ ظاہر ہے کہ ہاسپیٹیل کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے وہ ان کو پورا کرنا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسانی جان سب سے زیادہ ہے میں صحیح آپ پہلے انسانی جان کو تو بچائیں انسان کو بچائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ بلکل یہ جو ہے یہ اصل میں یہ سانس کے اوپر ہی اٹیک ہوتا ہے تو میرا جو ہے میرے بریدنگ کے اوپر ہی اس کا اثر تھا اور میں سے سانت لیا سے بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی اور یہ یہاں تک کہ پھر میں آئی سیو میں چلا گیا تھا اچھا تو بہر اللہ نے کرم کیا اور اچھا ٹیٹمنٹ ہوا میرے وہاں پہ بیٹی وہ بھی ڈاکٹر ہیں وہاں پر انہوں نے بھی مجھے لک آفٹر کیا اور بچوں نے اور وہاں کے جو اس ہسپیل کے ڈاکٹرز تھے ان سب نے بھی اچھا ٹیٹمنٹ میرے ساتھ کو آفریٹ کیا اور کتنا ڈیریشن لگا ہوگا آپ کو اس ٹیٹمنٹ مجھے پندرہ سے بیز دن تو ہسپیل میں لگ گئے تھے اچھا ویسے پھر مجھے وینڈ بغیر پہ گئے آپ کوئی وینڈ پہ چلے گئے تھے یا بغیر وینڈ سے نہیں بغیر وینڈ کے یہ اس سے پہلی ہو گیا تھا یہ میں کامیاب ہو گیا تھا اللہ نے مجھے سہتیاب کر دیا تھا لیکن ریکوری ہونے میں پھر مجھے تین مہینے تقریب میں لگ گیا اچھا اس کے بعد اتنی ویکنس مجھے ہو گئی پوسٹ کوویٹ سینڈروم ہوتی ہے ان میں ٹائم لگا بلکل اس میں مجھے بہت ٹائم لگا اور اس میں پھر میں ریکوری کرتے کرتے پھر بعد میں پھر ویکسینیشن کروائی اصل میں دیکھیں جب ایک کوئی پیشنٹ ایک ہسپیٹل میں آتا ہے تو یقیناً وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ یہاں پر مجھے ٹریٹمنٹ ملے گا یہاں پر مجھے میڈیسن ملے گی یہاں پر ڈاکٹر مجھے ملے گا اور یہاں پر ہر چیز جو ہے نا صحیح چیز ہے ہر چیز مجھے ٹائم پر ملے گی ظاہر ہے وہ یہی سوچ کے پیشنٹ یہی سوچ کے آتا ہے صحیح جب ہسپیٹل میں بندہ آئے گا جو پیشنٹ آئے گا تو اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پر صحیح ڈاکٹر تو ہون ہی ہونا ہے ہون ہی ہونا ہے میڈیسن تو ہون ہی ہونا ہے اور ٹیٹمنٹ بھی اس کو ملنا ہے اور سب کچھ جو ہے نا وہ پرابر ہونا ہے اور اس کا پھر ظاہر ہے ریزلٹ بھی زیادہ تر پوزیٹی بھی آئے گا اس کو جو ہے نا اس کو ٹیٹمنٹ ہم نے ایک سٹیٹی دیکھی تھی شاید وہ آپ سے بھی ہم نے شیئر کی تھی کہ وہاں اکسیجن کے سیننڈر نمہ کوئی اکسیجن جینیٹر سے چھٹے ہم یہاں بھلے سیننڈر یوز کرتے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے جینیٹر تھے جو آپ کو بھی دے دی گئے تھے اس سے آپ نے اکسیجن جو ہے وہ آپ گیٹ کر رہے تھے تو یہ کوئی نیا طریقہ ہے پاکستان میں نہیں ہے اس ٹائف کی کوئی چیز آپ نے دیکھی جی ہاں میں نے تو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ اب شاید یہاں پر بھی اویلیویل ہو گئی یہ وہ چیز اچھا ہاں کیونکہ اب یہاں پر جو ہے وہ وہ ایک ایسا ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے جیسے یہاں ڈیوائیس ہے جو اس کے اس کو چارجیویل ہے وہ اچھا اور اس سے جنیٹ ہوتی ہے اچھا جنیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ استعمال کریں اور اس کی سپیڈ بھی آپ کم کر سکتے ہیں اس سے اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ مطلب لے کے پر آپ دیشارج ہو سکتے ہیں گھر پر آپ اس کو گھر پہ بھی لے جائیں وہ بڑا نہیں ہے وہ سیننڈر نہیں ہے اچھا اپنے ساتھ اپنے بیگ میں رکھ لیا بلکل اسی طریقے سے اور اس میں یہ ہوا کہ مجھے بہت فائدہ ہوا اس کا کیونکہ جب میں دیشارج ہو گیا حسپلیل سے تو میں جب گھر آ گیا تو گھر پہ میرے ساتھ انہوں نے وہ سیننڈر کر وہ سیننڈر تو نہیں تھا وہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ ٹائپ چیز وہ مجھے دے دی اور میں آرام سے گھر میں جہاں بھی بھی جاؤں وہ مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی آپ کا ماشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہم نے سنا یہ یہ ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین میں اپسلہ ہو جاتے ہیں ان کا بچنا بھی درہ مشکل ہی ہوتا ہے لیکن خدا نے آپ پہ کرم کیا دعائیں بہت بہت دعائیں آپ کے دعائیں پر بڑا اثر ہوا آپ کے نگ نیتی سے نگ نیتی جو تھی آپ کی کوئی کام آئی ہم ہم بہت اہم کوششن کے آپ کے طرف آتا ہے یہ کوویڈ نائنٹین آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سی باتیں ان کے مطالق سنی تھی کہ یہ کسی کی سیاست ہے کوئی یہ فائیو ریڈیشنز ہیں کچھ ہے یہ کوئی ہم نے کہا یہ بلی گیٹس کی اس کی کوئی بلی گیٹس کی اس کی کوئی پالیسی ہے یا کچھ انگریزوں کی پالیسی ہے کوئی چائنہ کا ڈیبلر کیا ہوا کوئی وائرس ہے یہ سب کچھ آپ اپنے علم کے نوشنی میں کیا دیکھتے ہیں اور اسے کب تک ہمیں چھوٹ کھانا مل جائے گا ڈاٹ صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس پر میں نے سٹیڈی کی تھی چونکہ جب یہ کرونا آیا تو میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے فیچر ان فیچر کے نام سے اس کے پر میں نے اس کا پورا تین اس کے پر میں نے ویڈیوز کی ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی منٹس کی صحیح تو اس کی میں نے سٹیڈی کی تھی اور یہ بیسیکلی مین میڈ وائرس ہے اور اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ مختلف قسم کی بیماریوں کو اکھٹک کر کے ایڈز اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ ان کا وہ مکچر بنا کے انہوں نے اس کو وہ کیا اور اس کو بیسیکلی مینفیکچر تو یہ زہرے امریکہ بہادر کا ہے اور اس کو جسے انہوں نے کہتے ہیں لانچ انہوں نے چائنہ سے کیا چونکہ چائنہ جو تھا وہ ایک طرح سے آؤٹسورس ابھی بھی ہے پورے یورپ کا امریکہ کا آؤٹسورسنگ ہب ہے ساری چیزیں وہاں سے وہ کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ فائنلی وہ ڈیلیور جو ہوتی وہ چائنہ سے ہوتی ہے آپ کوئی بھی چیز مارکٹ سے لیتے ہیں تو اگر اپل بھی آپ لیں گے کمپیڈر بھی لیں گے کچھ بھی لیں گے تو اس کی جو مینفیکچرنگ ہے وہ چینہ میں ہوتی ہے تو اسی طرح سے انہوں نے اس لیب کو اسلامی ایکسٹرمیزنگ پر وہ جو نیوارک والا واقعہ تھا وہ کیا اب ان کو ظاہر ہے انہوں نے سوچ اب چینہ کو روکا جائے تو بسیکلی یہ پلان تو وہ ہی تھا تو اس میں اور اس کی جو لانچنگ تھی وہ بھی میں نے دیکھی تھی کہ کس وقت انہوں لانچ کیا تو یہ لانچنگ کا ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں اب جب انڈیا نے یہ بالا کورٹ کیا تھا تو میں نے اس کی بھی سٹیٹی کی تھی فیبرری 2019 کو تو جب یہ پلوٹو اور سیٹرن ان کا دسٹنس وہی دسٹنس ہوا تھا جس کی میں نے بات کی تھی سیٹرن اور بینس کا لیس دن ون ڈگری تو یہ آپس میں حالت وار میں آگئے تھے یہ وہی دن تھے جس زبان نے یہ بالا کورٹ ہوا پھر پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا تو یہ وہ ٹائم تھا پھر ہوا یہ کہ سٹار کی جو پلانیٹ کی جو مومنٹ ہوتی ہے کچھ دن یہ سٹیٹ چلتے ہیں کچھ دن یہ بیکورٹ چلتے ہیں تو جب یہ سن کی نظر پڑی اس کے اوپر زہل کے اوپر یہ بیکورٹ چلنے لگا بلکہ جب سیٹرن کی نظر پڑی سن پر تو یہ ریورس ہو گیا تو یہ ریورس دنیا کی حالات اس وقت چینج ہو گئے حالانکہ انڈیا کا پورا پکا پروگرام تھا چونکہ سیونٹی ون میں انہوں نے یہ کیا تھا پاکستان کی دشا اور سر دشا جو تھی انتر دشا جیسے کہتے ہیں ہندی میں جب آپس میں آگئی وینس کی سیٹرن کی اس وقت سیٹرن کی اور وینس کی جب آئی تھی تو انہوں نے مشرق پاکستان والا واقعہ کیا تھا اس وقت بھی یہ پلان کی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اب آرہا تھا سیٹرن اور وینس کا دوبارہ لیکن ہوا یہ کہ اس وقت ان کا یہ پلان نہیں بن سکا کام نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ورلڈ کے حالہ چینج ہو گئے کوویٹ کی ویس سے اور ایک اور چیز ہوتی جو انڈیا نے کیلکولیٹ نہیں کی تھی اگر انڈیا پندرہ اگر دیکھتا ہوں چوبیس گھنٹے کا اس میں دو چینج جوئی تھی میں نے آپ کو بتا دی کہ حالت جنگ سے بہار آگئے تھے لیکن دوسری چیز ہوئی تھی جو انڈیا کے لئے اچھی نہیں تھی کہ جو مون تھا وہ انڈیا کے جو سیٹرن ہے اس کے ساتھ آگیا تھا ایک گھر میں آگیا تھا اس وقت انڈیا کے اندر انڈیا کی دشا خراب چل رہی ہے دشا اور انتر دشا سیٹرن اور مون کی چل رہی ہیمار کرنے کے انڈیا کو آقاد دکھانے کے لئے انڈیا پندت نہیں بات کرتے ان کے جتنے بھی پروگرام سائیں انڈیا کے جتنے چینل ہیں اسٹرولوجی کے دیکھیں اس کو ہی چھپا جاتے ہیں اپنی چیزوں کو ہائیٹ کرتے ہیں ہمارے اندر بہت بہت ورئی ویکنس ہائیلائیٹ جو کہ جولائی تک چلے گا اب مبل کے جولائی میں آگئے تقریبا گیارہ جولائی تک چلے گا اسی ویسے آپ دیکھیں اس پر کوویڈ بھی بہت سخت آیا وہاں پر کسانوں کی بھی مومنٹ چل رہی ہے یعنی ہر طرح سے انڈیا کو شکتی اٹھانی پڑ رہی ہے کشمیر حالے سے آپ کا علم اس ویکشن کو کیسا پاتا ہے کیا یہ واقعی کیوروبل ہے اس سے لوگ بچ جائیں گے شیف ہو جائیں گے ایک راہی یہ آ رہی ہے کہ جس نے لگا لیا دو سال تک کلی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں خود میں خود ویکسینیشن کرائی ہے ایسی بات شاہد جس نے لگا اس کو میں کہوں گا سیکنڈ شاہد بھی لگا ہے کیونکہ دیکھیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ہو بھی جاتا ہے یہ وائرس ہے یہ تو لگنے والی میماری نظرہ زکام کی طرح سے تو یہ اتنا زیادہ آپ کی باڈی کو افیکٹ نہیں کرے گا میری تو سب کو یہ ریکمینڈیشن ہے کہ اپنا کو ویکسین ضرور لگائیں حالی مزید صاحب بہت اچھی گفت کو آپ سے ہماری یاری رجی ناظرین اب ہم ہمارے ٹائم جو اختتام کو پہنچ رہا ہے آپ نے ہم سے بہت باتیں شیئر کی ویکسین کے حوالے سے کچھ بات ہوئی کرنا چاہیے ویکسین ہمیں لازمی لگانی چاہیے اپنے عمل کو بہتر کرنا چاہیے ہمیں اپنے نماز روزہ کو پابند کرنا ہے اپنے علم کو بہتر کرنا ہے اپنی سوچوں کو بہتر کرنا ہے اور ایک نئے امنک کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کو ترجی دینی ہے اب ہم اجازت چاہتے ہیں آئندہ اور اگر ہمیں پیراز ہی رونگے بہت شکریہ